موسیقی بریک کے بعد ورلڈ نیوز میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہیں بریک کے بعد اب دیکھتے ہیں اہم نیشنل نیوز وزیراعظم نریندر مودی نے ڈی سی جی آئی کی جانب سے دو ٹی کو کو ویکسین اور کووی شیلڈ کے لیمیٹڈ اینرجنسی یوز کو منظوری دی جانے کے ایک دن بعد کہا کہ دیش میں کورونا ویرس کو خابو کرنے کے لیے دنیا کا سب سے بڑا ویکسینیشن کیمپین شروع ہونے والا ہے انہوں نے میڈین انڈیا ویکسین کے لیے سائنس دانوں اور ٹیکنیشینز کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو ان پر فقر ہے انہوں نے کہا کہ کسی بھی پروڈکٹس کی کالٹی اس کی کونٹیٹی جتنی ہی اہم ہے ساتھیوں نیا ساگ اپنے ساتھ ایک اور بڑی اپلبدی لے کر آیا ہے مرپن سے آج دیش میں اپنے ان سائنس انسٹیٹویشنز کے پتی جانگرکتا اور سممان کا ایک نیا بھاو پیدا ہوا ہے ہمارے یوہ آج سی اے سائی اے جیسے سمستانوں کے بارے میں اور زیادہ جاننا سمجھنا چاہ رہے ہیں کورونا ویکسین کو لے کر نئے سال پر آئے خوش خبری کے بعد ایک جانب جہاں وام میں خوشی کی لہر ہے وہیں اسے لے کر ملک میں بیانوں کا سلسلہ تھم نہیں رہا تازہ بیان مد پردیش کے سی ایم شیورا سنگھ چوہان نے دیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ ابھی کورونا ویکسین کا ٹیکہ نہیں لگوائیں گے بی جے پی کے سینئر لیڈر شیورا سنگھ کے اس بیان کے بعد ان پر تنقید کی جانے لگی ہیں جس کے بعد انہوں نے سفائی دیتے ہوئے کہا کہ وہ پہلے ٹیکہ اس لیے نہیں لگوائیں گے کیونکہ جنہیں فرس فیس کے تحت ٹیکہ لگانے کا حق ہے پہلے انہیں موقع ملنا چاہیے کرناٹا کی بی جے پی حکومت نے حال ہی میں گوکشی بیل دو ہزار بیس کو نافذ کرنے کا فیصلہ لیا ہے جس کے خلاف اپوزشن پارٹیاں کانگریس اور جی ڈی ایس نے شدید مقالفت کی کئی مسلم دلیت قصہ انتنظیموں نے بھی بی فر بیان کرنے کی بی جے پی حکومت کے فیصلے پر تشویر ظاہر کی ہے اسی کڑی میں اب بی جے پی کے ہی ایک ایم ایل سی نے حکومت کے فیصلے کی مقالفت کرتے ہوئے خود اپنی پارٹی کو حیرت زدہ کر دیا ہے کرناڑا کے سینئر سیاست دانوں میں شمار کیے جانے والے بی جے پی ایم ایل سی ایچ وشونات نے محصول میں کہا کہ انٹی گوکشی بیل پر حکومت کو دوبارہ غور کرنا چاہے انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ صرف کسانوں کی کسانوں کسی مذہب یا افزاد کا نہیں بلکہ پورے ملک کا مسئلہ ہے غزہ سے جڑا ہوا مسئلہ ہے اس لئے حکومت اس بیل پر نظر ثانی کرے مدی سرکار کے اگری کلچرل لاؤس کو لے کر حکومت اور کسانوں کے درمیان کافی لمبے ٹائم سے رسہ کشی چل رہی ہے اگری کلچرل لاؤس کے مدے پر کسان تنظیموں اور سرکار کے درمیان آج بیٹھک ہو رہی ہے ایسے میں کسان تنظیموں کے لیٹرز نے کہا ہے کہ وہ میٹنگ میں مدی سرکار کے سامنے نیا آپشن نہیں رکھیں گے اس سے پہلے اگری کلچرل منسٹر نریندر سنگھ تو مرنے کسان تنظیموں سے اپیل کی تھی کہ وہ ان قوانین میں صدھار کے لیے آپشن دے اس پر کسان نیتاؤں نے کہا کہ وہ میٹنگ میں سرکار کے سامنے آپشن نہیں رکھیں گے سرکار کو تینوں نئے قوانین واپس لینے ہوں گے اور سبھی فصلوں کے لیے ایمی ایس بی کی قانونن گیارنٹی دینے ہوگی کسان لیڈروں کے مطابق ہی ساندورن کے دوران کئی کسانوں کی موت ہو چکی ہے لیکن سرکار اس مسئلے کو انسانی طریقے سے حل نہیں کر پا رہی ہے کانگریس صدر سوریا گاندھی کی تاماد اور پرینکا گاندھی کے حضبن روبرٹ وارڈرا کے دلی واقعہ آفیس پر انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی ایک ٹیم پہنچی جس کے بعد سیاسی سرگرمیاں بھی بڑھ گئی ہیں خبر ہے کہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی ٹیم روبرٹ وارڈرا کا بیان درش کرنے کے لیے وہاں پہنچی وارڈرا اور ان کی کمپنی سے جڑی کچھ بے نامی پروپرٹیز کے معاملے میں ان کا بیان درش کیا جائے گا انکم ٹیکس کی ذرائے کے حوالے سے میڈیا میں قبریں آئی ہیں کہ ساؤتی ایج ڈلنے میں واقعہ سکھ دیو بیہار والے آفیس پر روبرٹ وارڈرا کا بیان درش ہوگا کانگریس سے شیوسینہ میں شامل ہوئی ارمیلا ماتونکر اور ایکٹریس کنگنہ راناوت کے درمیان زبانی جنگ تیز ہو گئی ہے کنگنہ کے پروپرٹی پر کیے سوال کو لے کر ارمیلا ماتونکر نے ایک قرارہ جواب دیا ہے اور کنگنہ راناوت کی ایک معنیوں میں بولتی بند کی ہے اس کے ساتھ ایکٹریس نے ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے کنگنہ راناوت کو وائی پلس سیکیورٹی کو لے کر شدید تنقید کا نشانہ بنایا اس سے پہلے کنگنہ نے ارمیلا سے سوال کیا تھا کہ ان کے نئے آفیس کے لیے تین کروڑ روپے کہاں سے آئے ایک ویڈیو کلپ میں ارمیلا نے کہا کہ وہ ثابت کر سکتی ہیں کہ انہوں نے قانونی طریقے سے جائدات قریدی ہے جسے آپ کی پسند کی جگہ اور وقت پر آ کر وہ اس پروپرٹی کے ڈاکیمنٹ شیئر کر سکتی ہیں اتنا ہی نہیں ارمیلا نے کنگنہ سے آگے کہا کہ آپ کی سرکار نے آپ کو وائی پلس سیکیورٹی دی ہے کیونکہ آپ نے انہیں بتا دیا تھا کہ آپ کے پاس ان سی بی کے ناموں کی ایک لسٹ ہے دیش آپ کی لسٹ کا انتظار کر رہا ہے اور اب آخر میں ہیڈ لائنز پر ایک اور نظر اسلام علیکم آداب میں خلیف رہاد ترک شہزادی اور حدرباد کے نظام میر عثمان علی خان کی بہو پرنسس نیلو فر کی یوم پیدائش پر خصوصی اپیسوڈ اپلوڈ ہو چکا ہے لنک ڈسکرپشن اور کمنٹ باکس میں دی گئی ہے ضرور دیکھئے اور شیئر کیجئے آئی اپ ورڈ نیوز کی شورات کرتے ہیں اور سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہیڈ لائنز ترک صدر رجب تیب اردوان نے اپوزیشن کے باہجاب خواتین کے بارے میں دیا بیان غصہ ہوئی اپوزیشن نے متایا ہنگامہ اردوان سے معافی مانگنے کا کیا مطالبہ ایران کی پازدارہ نے انخلاب کے ائر چیف کمانڈر امیر علی حاجزادہ کا دعویٰ کہا فلسطین کے مضاحمتکاروں اور لبنان میں موجود تمام میزائل اور راکیٹ ہماری مدد سے بنائی گئے افغانستان کے کل پانچ جنوری کو دوہا میں ہوگی تالیبان کی بات جیت افغان سیکریٹی فورسز نے ایک آپریشن میں دو سو چھاسی تالیبان جنگ جنگوں کو حلق کرنے کا کیا دعویٰ تالیبان نے کی تردید ملک میں شروع ہوگا دنیا کا سب سے بڑا کوویڈ نائنٹین ویکسینیشن کیمپین پی ایم مودی کا اعلان کہا ملک کے سائنسدانوں اور ٹیکنیشنز کے تاؤن پر ہے فقط کناڑک میں اینٹی گوکشی بل کی خود بی جے پی کے ایمیل سی نے کر دی مقالبات کہا کسانوں مذہب یا ذات کا مسئلہ نہیں پورے ملک کا ہے مسئلہ سرکار اس بل پر کرے دوبارہ قور کسانوں کے لیڈرز نے پھر ایک بار موزی سرکار کو دی بارننگ کہا حکومت کے سامنے کوئی آپشن نہیں واپس لینے ہی ہوں گے ذرہ قوانی اہم نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں مزید اپڈیٹس کے لیے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہی ہے بی پی آن چینل موسیقی